ہلو فرنس ویلکم بیک میں چینل گارننگ مجلو آل ہم بات کر رہے ہیں رین لیلی کے بارے میں تو یہ میرا دو سال پرانا پوٹ ہے اور غافی روٹ باؤنڈ ہو چکا ہے تو کافی سارے اس میں بلو نکلے ہیں تو میں نے اس کو نکالا کیونکہ اس کی گروت بہت اچھے سے نہیں ہو پا رہی تھی تو میں نے اس کو باہر نکالا اور چیک کیا کی یہ کیوں گروت نہیں کر پا رہا ہے تو تھوڑا ہلکا بہت اس کی جو بلو کی لیئر ہے اوپر کی وہ تھوڑی بلیک بلیک ہو رہی تھی تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی لیئر تھوڑی گل رہی تھی تو میں نے اس کو نکالا اور سبھی بلو کی بلیک لیئر کو ہٹا کر کلین کیا اور سبھی بلو کو الگ الگ کر کے میں لگاؤں گی تو آج اب ہم اس کے پوٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو اگر ہم اس کو لگانا ہے تو ہمیسا شیلو پوٹ میں مطلب کی زیادہ ڈیپ نہیں ہونا چاہیے چوڑے پوٹ میں اس کو لگانا ہے کیونکہ اس کے بلو سائیڈ میں فیلتے ہیں تو ہمیسا ان کو چوڑے پوٹ میں لگائیے اور اس کے بلو بہت اگدم ایک دوسرے سے کافی الجے رہتے ہیں چپ کے رہتے ہیں تو یہ ان کو بڑھنی کے لیے ان کو تھوڑا ہر سال نیو سال میں ریپورٹ کرنا بہت جروری ہو جاتا ہے کیونکہ یہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں بھلے ہی پوٹ میں سپیس ہو لیکن پھر بھی یہ کافی روڈ باؤنڈ ہو جاتے ہیں ان کو نکال کر الگلگ کرنا ہی بیٹر ہوتا ہے تب ہی اچھے سے چل پاتے ہیں تو یہ میرا پنک رین لیلی ہے اور دوسرا اس کی دھوپ کی ریکوائرمنٹ اس کی بہت جیادہ نہیں ہے اگر آپ کے یہاں پر دو تین گھنٹے کی دھوپ آتی ہے تو یہ بہت اچھے سے چل جاتا ہے بہت ہی تیج دھوپ میں یہ نہیں چل پاتا ہے میڈیم دھوپ آنی چاہیے اس کو دو تین چار گھنٹے کافی ہے اس سے زیادہ اس کو کو بھی جرورت نہیں ہے اور بہت جیادہ پانی بھی نہیں دینا ہے بہت جیادہ پانی سے ہی گل سکتے ہیں اور جب بارس کا موسم آتا ہے تھوڑا سا اور بارس کے دن آتے ہیں تو یہ بہت ہی تیجی سے گھروت پکڑتا ہے کہ آپ بھی شوق ہو جائیں گی کہ دو دن بارس ہو گی اور آپ کو دس بارے کلیاں ایک ساتھ نظر آ جائیں گی کہ صبح اٹھے اور آپ کو کلیاں نظر آ گئیں تو اس طرح کا شوقنگ یہ پودا ہے جیسے کہ بارس ہو گی اور اچانک سے تیجی سے گھروت پکڑتا ہے کہ اور کوئی پلانٹ اتنا اچھا اور اس کے پینفول جب بہت تیز گرمی ہوتی ہے اس ٹائم پر یہ فلاورنگ نہیں کرتا ہے برسات کے دنوں میں کافی اچھے فلاورنگ کرتا ہے اور جو ان دنوں میں اگر بارس ہو جاتی ہے تو ان دنوں میں بھی فلاورنگ کر دیتا ہے نالنگے میں کافی دنوں سے ویٹ کر رہی تھی یہ پلانٹ نارمل چل رہا تھا بہت زیادہ اچھی سی گھروت نہیں کر پا رہا تھا تو میں نے سوچا ہے اس کو نکالنا بیٹر ہے اور یہ موسم بھی بہت اچھا ہے بارس ہو رہی ہے آج تو یہ اور اچھی بات ہوئی کہ جیسے ہی میں نے اس کو لگایا تو بہت اچھی بارس ہو گئی کیونکہ جب بھی آپ ریپورٹ کریں تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ موسم کو تھوڑا دیکھ لیں کئی دنوں سے دھوپ نہیں نکل رہی ہے کافی اچھا سا کلاوڈی ڈے ہو رہا ہے تو اس سمیہ پر اس کو ریپورٹ کرنے میں کوئی پرابل میں نہیں تو میں نے ہلدی کے پانی میں اس کو بھیو لیا کیونکہ فنگی سائٹ کرنا بہت جروری ہے کیونکہ گل رہی تھے تھوڑے 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 اور جب بھی ہم ان کو بہاں نکالتے ہیں کسی بھی پودے کو ایک بار فنگی سائٹ بھی لگا لینا بہت جروری ہوتا ہے اس سے ہمارا پلانٹ خراب نہیں ہوتا ہے تو میں نے سبھی بלب کو چھوٹے چھوٹے سے بھر قبل تے پیاز کی طرح حصہ میں نے چھوڑے پاس پheard میں اور کافی سارے بلبliche مرة 3 پہ بھر گئے میں نے اس کو لگا دیا تو میں نے ایک پہ بنا لیا اگر کسی کے پاس یہ بہت نہیں ہے کھریدنا چاہتے ہیں تو گھر آئے سکتے ہیں اور کسی سے لینا چاہتے ہیں جیسے کہ کسی کے پاس ہے تو آپ سائٹ سے اگر تھوڑا سا اس کو گڑائی کر کے اگر سائیڈ سے ایک دو بلب نکالنا چاہتے ہیں تو بہت آسانی سے ہی نکل جاتے ہیں تو یہ موسم بہت اچھا ہے اور کسی بھی پلانٹ کو ریپورٹ کرنے کا موسم بھی بہت اچھا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبکرائب کریے گا اور لائک کریے گا میری ویڈیو کو تینک یو بائی بائی